حسین آباد میں 76-73 دیوست پر ہوئی پرچم کسائی شہیدوں کو کیا گیا یاد حاضروں میں شیخ مجاہد حسین آبادی آرمیسی چینل کے مادہم سے گزیستہ دن سورج کی کرنوں کے سنگ حسین آباد کے ویبھن سرکاری پرتشتھانوں کے ساتھ ویبھن سکول سروجنک پرتشتھانوں پر چھنڈا تولنگ کیا گیا مکروب سے واضح کرتا چلوں کہ نومندلی کاریالے میں حسین آباد میں سٹیو کملیشور نرائن و سٹی پیو کاریالے میں پوجھ پرکاس نے اپنے اپنے اوازی پریسر کے علاوہ چھنڈا تولن کیا پروسینک کاریالے میں بھی سٹیو کملیشور نرائن نے پرچم کسائی کی پروسینک کارنل سنجیہ سین کے علاوہ کئی ان سینکوں نے کریمئی اپستیتی میں ترنگے کو سلامی دی نگر پنچائیت کاریالے میں نگر اوپا تھیکش کیا سوزبین صدیقی نے چھتر میں سوٹنٹرطہ دیوس پر اپنے ان کاریالے کرنیوں کے سن اتیچیوں کے ساتھ ساتھ ترنگا کو فہرائیا یہی نئی حسین آباد حریر گنج کے ورطمان کملیش کمار سہ نے بھی گزستہ ورثوں کی کھاتی اس ورث جے پی چوک پر تھوچھ فیرائیا اور سلامی دی اس موقع پر وارڈ پارسط ساتھ کے سوہیل عالم و ان سی پی نگر ادھکچ رویند کمار افٹنگ کی ان سی پی نگر اوپا دھکچ زیسان حسن کلاوہ موین خان و زفردین انساری و دگر سیکڑو کار کرتا موجود تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ورشت کار کرتا رحمان رائن و انکار کرتا موجود حسین آباد حریر گنج کے ساتھ سبی بھارت واسیو کو میں شیطر وین سوٹانکہ دیوست کی حادق سکتہ نائے دیز کرتا ہوں جے ہن جے بھارت جے بھی جے جوہار حسین آباد میں ویر شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے حسین آباد تھانا میں بھی پورو کی طرح پرچم کشائی کی چھلک دیکھنے کو ملے آپ دیکھ سکتے ہیں حسین آباد تھانا پربھاری چرمنات تھان کو دھوچ کو سلامی دیتے ہوئے یہی نہیں حسین آباد محلہ تھانا پربھاری سورے بالا نے بھی سیکرو گریمائی اپستیتی میں تھوج روحن کیا جن کے سمکش عیسائی سیلیندر سیہی باجیت کمار و انسپیکٹر دیپک کمار چوکیدار ادھاکش محمد کے علاوہ کئی انی لوگ بھی شامل تھے جو آپ کے سمکش ان پلوں کو میں ساجہ کر رہا سوطنتتہ کے خوشی ان ویر سپوتوں کے بلیدانوں سے ہمیں ملی ہے جن کے دل میں دیش کی محبت تھی حسین آباد پر کھنڈ کارل ہے و ان جگہوں کے پلوں کو دکھانے سے پہلے میں یاد دلاتا چلوں کے انگریزوں کے خلاف بھارت کے سنگھرس نے مہاتمہ گاندھی، سبحاس چندربوس، بھگت سین بابا امبیت کر چندرسیخر آزاد جیسے انیکوں شہیدوں کی طرح مسلم کرانتی کاریوں وکویوں اور لکھکوں نے بھی بڑا یوگتان اون بھومی کا نبھائی تیتو میر نے بریٹیز کے خلاف بھی دروح کیا تھا مولانا عبدالقلام ازاد حکیم اجمل خان و رفی احمد کی دوائی ایسے مسلمان ہیں جو آزادی کے عدیس میں شامل تھے سہا جہاں پور اتر پردیس کے ازفاک اللہ خان کا بھارتی سو تنتہ سنگرام کے ایک پرمکھ کرانتی کاری کی روپ میں دیکھا جاتا ہے انہوں نے کاکوری کانڈ میں مہتپرم بھومی کا نبھائی تھی بریٹیس ساسن نے ان کے اوپر ابھیوک چلایا اور 19 دسمبر سن 1927 کو انہیں فیضاباد جیل میں فانسی پر لڑکا کر مار دیا گیا رام پرساد بسمل کی بھانتی اسفاک اللہ خان بھی اردو بھاسا کے پہترین شائر تھے ان کا اردو تخلص جسے ہندی میں اپنام کہتے ہیں حسرت تھا اردو کے اترکت وہ ہندی و انگریزی میں بھی لیک ایوم کبیتائیں بھی لکھا کرتے تھے ان کا پورا نام اسفاک اللہ خان خان عبدالغفار خان سمانت گاندھی کی روپ میں پرسد ایک مہان راشتبادی تھے جنہوں نے اپنے پنچانبے ورس کے جیون میں سی پہتالیس ورس کیول جیل میں پیتایا بھوپال کے برکت اللہ گدر پارٹی کے سنستھاپکوں میں سے ایک تھے آزادی کے امریت مہتصو میں حسین آباد پرکھنڈ بھی پیچھے نہیں دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں حسین آباد پرکھنڈ پرمک راج کماری دیوی نے یہاں چھنڈا تولن کیا پرکھنڈ کاریالے میں سیو نند کمار رام و بیڈیو رتن کمار سنہ کے لابا سیکڑوں لوگ ترنگے کو سلامی دینے کے لئے اپستھت تھے ویبین جگہوں پر کئی سماعت سے بھی لگاتار چھنڈا تولن کے وقت موجود دیکھے گئے جس میں رامیشور رام عرف چھٹھن و اجاز حسین عرف چھیدی صاحب کے لابا غلام محمد امین علی خان صاحب ایڈ ووکیٹ پرمتو سنگھ مدھولتہ رانی و راج کماری دیوی کے ساتھ ساتھ راجندر پال لوجپا نگردھاکش محمد علی عرف ٹبلی ویپار منڈل ادھاکش کرشنا بیٹھا اتری زلہ پریصد راجو مہتا اور ایس پی مہتا شرون اغوال کے لابا کئی گنمان لوگ دیکھے یہ تصفیریں میں آپ کے سمکش جو پیس کر رہا ہوں یہ حسین آباد کے انومنڈلی پرگتی سیل پترکار منج کے ادھاکش سید نوساد صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھنڈا طولن کرتے ہوئے اس اوسر پر ورشت پترکار لچمی سین پرمنن چودھری یوہ پترکار جتنر راوت گوتم پٹیل دیپک کمار پاسوان ستندر چندیل وکاس کمار کملیش کمار اکھلیش کمار کے لابا کئی ان لوگ بھی شامل تھے ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ حسین آباد سٹی پیو سٹی او صاحب نے جھنڈا طولن کے علاوہ کئی شہیدوں کے پرتیمہ پر مالی آرپن بھی کیا اور انتظار میں وہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ایک گروپنگ ادھکاریوں کی گروپنگ تصویریں آپ کے سمکش رکھ رہا ہوں بنے رہی آر بی سی چینل پر بہتر خبروں کے لیے